پچھلے سال جیپور میں بھی اسی طرح کا ایک سمیلن تھا اور مجھے اس سمیلن کے اندر بلائی گیا تھا جب مجھے آمنتریت کیا گیا بولنے کے لیے سمیہ کا بھاگ تھا اس وقت وہاں کے جو چیف فنشٹر تھے اشوک گیلوت صاحب جو آج بھی مکہ منتری ہے انہوں نے ایک انٹریبیو دیا تھا ان کی یہاں پہ ایک ویواز چل رہا تھا ان کی سرکار میں بیٹھے لوگ ان کا ویروت کر رہے تھے اور اس قسم کی چرچہ تھی کہ کسی بھی دن ان کی سرکار جا سکتی ہیں لیکن انہوں نے اپنی سرکار کو اپنی منیجمنٹ کے مادیم سے بچانے کا کام کیا تھا جب ان کی سرکار بچ گئی تھے تو پریس کے لوگ جب ان کے پاس گئے ان سے ایک انٹریبیو لیا تو ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کون سا کرشمہ ہے کون سا جادو ہے آپ میں جو اپنی سرکار کو بچانے کا کام کیا بڑی ارانی کی بات تھی انہوں نے اپنے انٹریبیو میں کہا تھا کہ میں سینی سماج کا اکلوتا بیٹھتی ہوں مالی سماج کا اکلوتا ہی میں لے ہوں اور میں تیسری بار مکھے منتری ہوں جب میں مکھے منتری بن سکتا ہوں تو پھر سرکار چلانا اور سرکار کو منیج کرنا میرے لیے مشکل کام نہیں ہے اور وہاں پہ بہت سارے جو ہے جاڑ سماج کے ممبر پارلیمنٹ ویدائک اور جاڑ سماج کے پرمک لوگ جو تھے وہ آئے ہوئے تھے منچ پہ بیٹھے تھے میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے آپ کی عبادی ستائیس پرسنٹ سے زیادہ راجستان میں ہے اور ستائیس پرسنٹ سے زیادہ عبادی وڑی اور کوئی قوم راجستان میں نہیں ہے نہ راجپوت ہے نہ مینا ہے نہ گوجر ہے وہاں یہ چار بڑی جاتی ہیں ان میں سب سے بڑی جاتی ہے اگر کوئی تھے تو وہ جاڑ ہیں اور میں نے کہا یہ ہے شوک گلوت نے جو انٹریویو میں بات کہیے یہ آپ کو چیلنج کیا ایک طرح سے کہ ستائیس پرسنٹ وڑے بھی جو ہیں ان پہ بھی میں آج راج کر رہا ہوں میں نے کہا آپ اکٹھا ہو راجنیتی سے اوپر اٹھ کر کے کیسے جات قوم اس پردیش میں ستہ میں آئے اس کے لئے آپ اپنے مت بھید بھولاؤ اور اکٹھے ہو کر کے اس لڑائی کو لڑو تاکہ آنے والے سمیں میں کوئی دوسرا ویکتی اس قسم کے چھٹا کسی آپ کی قوم پہ نہ کرسکے اور آپ اپنی طاقت کے ساتھ اس پردیش پہ اپنا مکھے مندری بنا کر کے یہ ثابت کرو کہ ہم ایک ہیں ہم طاقتور ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو کیول اپنی اپنی قوم کے ساتھ نہیں بلکہ گاؤں کے اندر جو تھتیس برادری کے لوگ رہتے ہیں ہمارے یہاں تو سب سے بڑا بھائیچارہ کوئی اگر مجبوط کرنے کا کام کرتا ہے تو وہ جاٹ قوم کے لوگ کرتے ہیں آپ کسی گاؤں کا ادھارن لے لو اگر کسی گاؤں کے اندر جاٹ کے گاؤں کے اندر کسی گریب کے گھر میں کوئی انہونی ہو جاتی ہے سب سے پہلے جاٹ جاتی کہ لوگ اس کے دروازے پہ جا کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور اس سے جا کر کے کہتے ہیں کہ جو ہو گیا اس کو تو ہم واپس نہیں کروا سکتے ہیں لیکن ہم تیرے ساتھ ہیں آگے تیرے کو کسی قسم کی پریشانی نہ آئے اس کے لیے تجھے چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم تیرے ساتھ کھڑے ہو کر کے تیری مدد کرنے میں جو ہماری جمعہ واری ہوگی اس کو نبھانے کا کام کریں ہم تو بھائیچارے کو مجبوط کرتے ہیں لیکن جو ستہ میں بیٹھے لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہمارے بھائیچارے کو توڑنے میں ہر طرح کے اچھے اتکنڈے اپنانے کا کام کرتے ہیں